موسیقی خداوندہ عظیم کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرمو خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد حاضرین جو اپنی حاجات لے کر حاضر ہوئے تمام حاجات کو پورا فرمو خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد یہ مجموعہ برادران جو ان مجال اس کا حط امام کرتے ہیں ان کو حفظ و سلامتی عطا فرماؤ اور ان کے اپنی اوپر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماؤ ان دوستوں میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جوار معصومی مجدہ عطا فرماؤ حاضرین میں سے جو مریض ہیں متعلقین میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاہ کامل و آجل عطا فرماؤ بارلہ جہاں جہاں پیش آیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لا اٹھا دینا خداوندہ تجھے سید الشہدہ کا واسطہ ہے منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ ان کے قلب مقدس کو ہم سے رادی و خوشنود فرماؤ بارلہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے خدا کی رحمتوں کی امیدیں لے کر کے ہم یہاں پر حاضر ہوتے ہیں ذکر حسین ذکر آل محمد یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ خدا بند دیم اپنی خاص رحمتیں آپ پر نازل کرتا ہے خدا اس ذکر کو پسند کرتا ہے اور ان حسنیوں سے محبت کرتا ہے خدا بند عظیم ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں اور ان کے ذکر کے ذریعے سے اپنی مجالس کو زینت بھی عطا کریں فرمایا زیین مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو ذکر امیر المؤمنین سے زینت عطا کرو سبطانہ راہ ہے لی یا علیہ علی لہذا یہ رجوع ہے بارگاہ خدا میں ہم جتنا زیادہ رجوع کریں گے خدا اتنا زیادہ آپ کی نبیوں کے بارے میں کہتا ہے نیم لابد انہو اوہا ایوب علیہ السلام وعلا نبی نوہ علیہ السلام نیم لابد خدا کہتا ہے میرا بہت اچھا بندہ تھا انہو اوہا وہ بہت میری طرف رجوع کرتا تھا ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهَ فَوَحَسْبُهُ جو خدا بند عظیم پر توقل کرتا ہے خدا اسے کافی ہے اپنے کاموں میں خدا کو وکیل بناو اپنے خدا یا مجھ میں کیا قدرت ہے کہ میں کسی کام کو انجام دے سکتا یہ تیرے لطف و کرم ہے کہ یہ کام انجام پاتے ہیں اور اگر ایک لحظے کی انایت تیری طرف سے ہو تو میری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گے خدا اس طرح سے ہے وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُ عَلَيْكُمْ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ خُود قرآنِ کریم میں فرماتا ہے اگر فضل خدا اور رحمت خدا آپ پر نہ ہو آپ بہت زیادہ خسارے میں پڑ جائیں گے زندگی آپ کی خسارہ بن جائے گی اگر رحمت اور فضل خدا بند عظیم نہ ہو لہذا ہم جو دعا کرتے ہیں خدا کو کبھی بھی اپنا عمل پیش نہیں کرتے کہ خدا اس عمل کے صدقے مجھے عطا فرماؤں یہ عمل اس قابل نہیں ہے شایعہ نشان بارگاہ خدا میں نہیں ہے ہم جو عمل اس کو پیش کرتے ہیں وہ کس قابل ہے سبحان ربکہ رب العزتِ امَّا یَصِفُون خدا فرماتا ہے تیرا رب بہت پاکیزہ اور منزہ ہے ان اوصاف سے جو یہ مخلوق خدا کے لیے ذکر کرتی ہیں ہم اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے شایعہ نشان تعریف نہیں کر پاتے ہیں جب عبادت کرتے ہیں خدا بند عظیم کی تو ہماری عبادتیں اس کے شایعہ نشان نہیں ہیں وہ ہستیاں جو اس کی معرفتیں کامل رکھتی تھی وہ بھی جب عبادت کر لیتے ہیں حضور پاک کا یہ جملہ ہے یہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں جن کو خدا فرماتا ہے میرے پیغمبر عبادت کرو لیکن اتنی زیادہ نہیں یہ آپ کے پاؤں کو ورم آ جاتا ہے آپ کے لیے اتنی زیادہ طیب و طاہب میں نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں خدا اس ہستی کو اس طرح کہہ رہا ہے وہ ہستی اس طرح سے عبادتیں کر کے عرض کرتی ہے خدا وندہ تیرا حق عبادت ہم سے ادا نہیں ہو پاتا سب آل محمد اسی طرح سے اس کائنات میں عبادتوں کے سب سے بڑے نمونے اور اس میں آل محمد تھے خدا وندہ عظیم نے اس کائنات میں اپنی معرفت کا ان کو وسیلہ قرار دیا تھا بنا عرف اللہ و بنا عبید اللہ ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی حق عبادت بھی انہوں نے ادا کیا حق معرفت بھی ان کے ذریعے سے خدا کا ہمیں حاصل ہوا ایک واقعہ خدا وندہ عظیم نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے تین اصحاب کا حضور پاک جنگ تبوک کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے تین اصحاب نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم انشاءاللہ آپ سے بعد میں آ کر کے شامل ہو جائیں کہ نبویوتنا آورا گھروں میں تھوڑے مسائل ہیں مشکلات ہیں یہ جیسے بھی مشکلات حل ہوں گی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ پھر نہیں گئے نہیں ملے گا خدا نے سورہ توبہ میں اس کو بیان کیا ہے تین افراد جو پیغمبر سے پیچھے رہ گئے جنگ میں ساتھ نہ گئے خدا نے جب لشکر اسلام واپس آیا حکم دیا کہ ان تین افراد سے آپ لوگوں نے کوئی تعلق نہیں رکھنا نہ سلام نہ دعا نہ لین نہ دین کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تین لوگوں سے اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا گھر والوں نے بھی کتے تعلق کر لیا کھانا جو ہے وہ دے دیتے تھے لیکن بات کوئی نہیں کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ زمین اپنی تمام گنجائش کے ساتھ ان کے لئے تنگ پڑ گئے وَزَاقَّتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ان کی اپنی جان بھی ان سے تنگ پڑ گئے وَزَنُّوا اللَّهَ مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ 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 اب انہیں پتا چل گیا کہ سوائے خدا کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہمارے لئے ایک گناہ کیا تھا گناہ کبیرہ تھا واضح ہے خدا کی ایک نافرمائن کی تھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے پیغمبر کے ساتھ خدا بند عظیم نے کہا کہ یہ توبہ کرنی چاہیے لہٰذا توبہ کا بہانہ بنایا ان کو سختی میں مبتلا کیا تاکہ انہیں احساس ہوں اور وہ توبہ کرے بارگاہ خدا میں یہاں پہ ان سختیوں کا ایک فلسفہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم جو مسیبتوں میں اور سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں خدا بند عظیم کا یہ لطف و کرم ہے یہ مسیبتیں تاکہ انسان جو خدا کو بھول چکا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے ان بلائیہ کا اور مسائب کا جس میں مؤمنین مبتلا ہوتے ہیں یہ تین افراد بھی پشمان ہو گئے اس عمل سے معافیہ مانگی جب انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ اب کوئی پناہ نہیں ہے سوائے پناہ خدا کے تو یہ چلے گا شہر کے باہر اور مدینہ سے باہر جا کر گریہ شروع کر دیا سارا دن عبادت خدا بھی کرتے گریہ بھی کرتے ساری رات عبادت خدا کرتے گریہ کرتے تینے اکٹھے تھے کوئی توبہ کی خبر نہ آئی پھر انہوں نے اپس میں اطاق کیا کہ ہم اکٹھے ایک دوسرے کا ساتھ بن رہے ہیں واشتاری نہیں ہوتی لہٰذا تینوں نے اپنے آپ سے بھی الگ ہو گئے اور جدائی اختیار کر لی اور پھر خداوند عظیم کی بارگاہ میں انہوں نے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یتوبو الاللہ تابو الاللہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توفیق توبہ طلب کی لیتوبہ علیہم تاکہ خداوند عظیم ان کی توبہ کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں گڑ گئاتے رہے چالیس دن گزرے خداوند عظیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا یہ طریقہ کار خدا نے یہ واقعہ ذکر کیا اس خاتر نہیں ذکر کیا کہ آپ کسی کے کردار کی تنقیص کرنا شروع ہو جائے کہ اس دور میں بھی ایسے افراد تھے جو اس طرح سے کیا کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے خدا نے جو قرآن میں مثالیں ذکر کی ہیں ہمارے کردار سازی کی خاطر ہیں یہ قرآن کتاب تربیت ہے ہماری کردار سازی کے لیے یہ مثال خدا نے ذکر کی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں طریقہ یہ ہے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ نے گناہ کیا ہے آپ کو بارگاہ بازگاہ صرف اور صرف پناہ گاہ خدا کے حضور میں رجوع کرنا چاہیے اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں معافی مانگیں کوشش کریں گریہ کرنے کی یہ جو ایک آنس ہو آنکھ سے ایک قطرہ مولا امیر کے یہ لفظ مامن قطرت قطرت من العین ایک قطرہ جو آنکھ سے آنسو کا نکلتا ہے فی جوف اللیل من خشیت اللہ رات کی تاریکی میں خوف خدا سے تطف و بہارہ من النیران یہ آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے صرف ایک قطرہ آنسو کا حبہ اورانی اور نوف بکالی کو آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا رہبہ میں سو گئے رات کو مولا علی کے پاس آئے تھے مسائل پوچھنے کے لئے رات کو رہبہ میں سو گئے حبہ اورانی بیان کرتا ہے آدھی رات کو ہم گھر سے تشریف لائے رہبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور گریہ شروع کر دیا اس کے بعد حبہ کو خطاب کی یہ حبہ جاگ رہے ہو عرض کیا مولا بڑی دیر سے آپ کو گریہ کرتے ہوئے دیکھ رہا اگر مولا آپ اس طرح سے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا آپ نے ارشاد فرمایا حبہ انسانوں کو خدا کے حضور میں قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اپنے عامال کا حساب دینا ہے یہ رات کی تحریکی میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اس قیام کے نتیجے میں بارگاہ خدا میں قیامت کے دن قیام کم ہو جائے گا یہاں تھوڑا سا ٹائم کھڑے ہو جاؤ کل قیامت کے دن زیادہ کھڑے نہیں ہونا پڑے گا اور اس کے بعد نوف کو ارشاد فرمایا سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو عرص کیا مولا جب سے آپ گریہ کر رہے ہیں میں بھی آپ کے گریہ کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا نوف یہ رات کی تاریکی میں رو لینا ایک کترہ آنسوں کا خدا کے خوف سے اگر نکال آئے تو جہنم کی آپ کے سمندروں کو بجھاتا چلا جائے گا یہ ایک کترہ لہذا غنیمت بن جائے گی آپ کے لیے اگر بارگاہ خدا میں بیٹھ جائیں اور کچھ دیر خدا سے گفتگو کریں اسے اس کی ذات کا اور رحمتوں کا واسطہ دیں خدا بندہ تو نے وعدہ فرمایا کہ گناہگاروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرماے گا من لی غیرک تیرے علاوہ کون ہے اسالہو زرری جس سے جا کر مانگوں تیری بارگاہ سے نکال دیا خدا اگر تو دھدکار دے گا تو میں کہاں جاؤں گا وہی جملے جو دعائے کمیل میں بحضر خدا میں عرض کرتے ہیں اسی طرح خدا سے عرض کریں رحمت خدا سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا رحمت خدا کی امید ہر حال میں رکھنا میں نے کل جو حدیث میں اشارہ کیا تھا بے شک توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کا ارتکاب امدنہ ہو بے بس ہو جاتا ہے طوفان شاہبت کے مقابل میں انسان بے بس ہو جاتا ہے گناہ کا ارتکاب کر لی معصوم فرماتے ہیں پھر توبہ کرو پھر گناہ کا ارتکاب ہو گیا معصوم فرماتے ہیں پھر توبہ کرو توبہ کرو خدا نے تمہارے گناہ کرنے کے بعد اس دروازے کو بند نہیں کر دیا کہ میں اس در عبد کے ساتھ اب دشمن بن گیا ہوں لہٰذا میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا خدا کسی عبد سے دشمنی نہیں کرتا میں نے شاید یہاں پہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ و حارون کو اس نے کہا قولا لہو کی قولا لہینا جانا نظر فقولا لہو قولا لہینا فیرون کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا تاکہ وہ زیدنام پہ آجائے لا اللہ یتذکر و یکشا تمہاری گفتگو کے نتیجے میں نرمی کے نتیجے میں خدا کی رحمتیں یاد کروانا اسے خدا نے دیکھو اس کو کس طرح سے نوازا ہے یہ سب نعمتیں اسے یاد کروانا اور نرمی سے گفتگو کرنا ممکن ہے وہ واپس آجائے خدا فیرون سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ واپس آجائے نبیوں کو طریقہ بھی ارشاد فرماتا ہے لہذا جب آپ رحمت خدا کا اس کو واسطہ دیتے ہیں وہ آپ کو معاف کر دیتے ہیں خدا سے معافی لینا سب سے حسان کا اما اس کا انات کا اسے معاف کر دے جس کے واسطہ سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے حضرت جبرائیل جب ناصل ہوئے حضور پاک نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تم تو امتوں پہ بڑی بڑی ٹائم گزر گیا ہے صدیوں گزر گئیں ہزاروں سال گزرے زمین پہ نبیوں پہ نازل ہوتے رہے امتوں کو دیکھتے رہے کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں بہت اچھا لگا ہو مجھے بیان کو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک نبی کے دور میں میں جب زمین پہ آیا تو میں سمندر کے ایک جزیرے سے گزرا وہاں پہ ایک عابد خدا کی عبادت کر رہا تھا مجھے اس کی عبادت اچھی لگی یا رسول اللہ میں کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا بڑی دیر پھر جب بھی زمین پہ آتا تھا پہلے اس جزیرے پہ جاتا اس عابد کو خدا کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا چار سو سال اس کی زندگی ہوئی چار سو سال کے بعد وہ مر گئے اس کی روح فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف گئے میں منتظر تھا کہ یہ دیکھوں کہ خدا بند عظیم اس کے ساتھ کیا کرتا ہے اس نے خدا کی اس طرح عبادت ہے کی کوئی ریاہ نہیں کوئی غرض نہیں صرف اور صرف ذات خدا کے لیے چار سو سال عبادت کرتا رہا وہی اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ جبرائیل کو متاثر کر گئے میں دیکھوں کہ خدا اس سے کیا کرتا ہے فرشتے لے کر اس کی روح کو جب خدا کے حضور پہنچے تو خدا نے ارشاد فرمایا اس کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے اسے جنت میں لے جاؤ فرشتے جب جنت کو لے چلے عابد نے خدا سے عرض کیا خدا بندہ یہ جو جنت مجھے عطا کی ہے یہ میرے ان عامال کے صدقے میں ہے جو کرتا رہا ہوں خدا نے فرمایا کہ اس کی روح کو واپس لے آؤ کیونکہ اس نے اپنے عامال کی بات کی ہے اب ہم حساب کتاب کریں گے اس کے عامال کا خدا نے کہا میری نعمات کو اس کے عامال کے مقابل میں توڑنا شروع کرو سب سے پہلے یہ نعمت جو میں نے آپ کو عطا کی ہے یہ آنکھ جس سے آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں اس نعمت کا حساب کرو حساب شروع ہوا فرشتوں نے شروع کیا چار سو سال کی عبادتیں ختم ہو گئی اسے ایک نعمت کا حساب مکمل نہ ہو سکا خدا نے اشارت فرمایا کہ اب اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے اور ابھی ساری نعمتوں کا حساب باقی ہے لہذا اب اس کے پاس کیا عمل نہیں ہے اب اسے جہنم لے جاؤ جب یہ حکم نشر ہوا خدا سے اس عابد نے عرض کیا کہ خداوندہ ایک عمل کا حساب تو باقی بچ گیا وہ تو تو نے حساب ہی نہیں کیا خدا نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے اس نے کہا کہ بارے الہا میرے دل میں جو تیری رحمت کی امید تھی اس کا ابھی کوئی حساب نہیں ہوا خدا نے ارشاد فرمایا اسے جنت لے جاؤ میری رحمت کے مقابل میں کوئی نعمت بھی قرار نہیں پاسکتی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراغ ہوں خدا اس طرح سے ہے شروعی آپ سے اسی طرح کرواتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد ہے خداوند عظیم کی جو دنیا میں کافر و مومن سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں اس نے مومنین کے لیے قرار دی ہے شروعی یہی سے کرتا ہے لہٰذا اس سے ضرور معافی طلب کیا کریں جب آپ محسوس کریں آنکھوں سے آسو بے نکلے ہیں اس یقین کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا یہ وہ مقدس مجاللس ہیں جن میں مسلسل ذکر آل محمد ہو رہا آپ کی کوئی اور غرض نہیں ہے یہاں پر آنے کی نہ کسی پر احسان نہ کسی سے کوئی عوض کچھ بھی لینے کے لیے آپ یہاں حاضر نہیں ہو یہ خالص محبت ہے آل محمد کی جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ راتوں کو چل کر آئیں اور اپنے بچوں سمیت یہاں پہ حاضر ہوں ان ہستیوں کا وہ پاکیزہ ذکر کرنے کے لیے جو خدا نے خود کیا ہے قرآن کریم وہ سلسل خدا نے کیوں قرآن میں ذکر کیا میں کہا کرتا ہوں نبیوں کی آل کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے لیکن ان کی کمالات کو ذکر نہیں کرتا ذکر کر دیتا ہے نبیوں کی آل کی یہ نبیوں کی آل ہے ہم نے ان کا استفاہ کر دیا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضروریت ہے اس طرح بیان کرتا ہے لیکن جب آل محمد کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کی فضیلتوں کو بھی ذکر کرتا ہے کمالات کو بھی ذکر کرتا ہے جو جو کچھ عطا کیا ہے ان کو بھی ذکر کرتا ہے اور جو ان کو پاکیزگی عطا کی ہے اسے بھی بیان کرتا ہے خود بھی ذکر کرتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے یہ چند شاب ہم نے مسلسل وہ ذکر مقدس کو جالی رکھا کہ جس کو خداوند عظیم سورہ مائدہ میں متعدد آیات میں بیان کر رہا ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ میرے نبی آپ دنیا سے جا رہے ہیں اب آپ کو اعلان کرنا ہے اس ہستی کا جو آپ کے بعد آپ کی جگہ پہ بیٹھنے والی ہے اس کا لوگوں کو اعلان کریں ہم نے اس کی ولایت آپ کو پہلے پہنچا دی اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ اس کا اعلان کریں ہم نے کہل اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا پاک پیغمبر نے خطبہ دیتے ہوئے اس خطبہ مبارکہ کے چوتھے حصے میں ایک مرتبہ جب یہ جملہ اشارت فرمایا چونکہ سورہ آزار کی آیت ہے نبی مومنین پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے خدا نے اس طرح سے قرار دیا ہے نبی کو مومنین اپنی ذات اور اپنے اموال پر اتنا حق کے تصرف نہیں رکھتا اس سے زیادہ پیغمبر اکرم کو ان کے مال اور جان پر حق کے تصرف حاصل یہی وجہ ہے کہ جس حالت میں بھی کوئی شخص موجود ہو پیغمبر اسے بلا لے تو اس پر واجب ہے آواز پیغمبر پر لبیت کہنا صحابی نماز پر رہا ہے مولا ابن محمد نام ہے نماز پر رہا ہے پیغمبر نے آواز دی وہ نماز پڑھتے رہے پھر دوسری آواز دی وہ نماز پڑھتے رہے البتہ آواز پیغمبر کو سن کر انہوں نے کوشش کی کہ نماز کو جلدی ختم کرے تیسری مرتبہ پھر کو گارا اتنی دیر میں اس نے نماز پڑھی مکمل کر کے دور کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھوں میں بلایا تھا تم آئے کیوں نہیں میرے بلانے پر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تجھے نماز کا بتایا کس نے ہے کہ تم نماز پڑھتے رہے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھے جو حق دیا ہے تمہاری جان اور مال پر میری آواز پر لبے کہنا واجب ہے جس حالت میں بھی ہوتا ہے یہ ہے حق جو پیغمبر کو عطا کیا آپ نے سوال کیا میں تم سب پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں سب نے بیعک وقت زبان ہو کر کے کہا بلا یا رسول اللہ بلکل یا رسول اللہ آپ کو ہم پہ سب سے زیادہ حد کے تصرف حاصل ہے بس یہ جملہ اقرار لیا ادھر علی سے فرمایا کہ علی اوپر آ جائے منظر کیا ہے اس خطبے میں یہ لفظ ہے پاک پیغمبر نے دونوں ہاتھ مولا علی کی بغنوں کے نیچے دیئے اور اس طرح سے علی کو بلند کیا دو باتیں کہی گئی ہیں پیغمبر نے اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کے بغنوں کی سفیدی نظر آ گئی دوسری بات بیان کی کہ اتنا علی بلند ہوئے کہ علی کے قدم پیغمبر کے گھٹنوں کے برابر آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پیغمبر کے سامنے آ گئے پیغمبر علی کے پیچھے چلے گئے عمل سے بھی بیان کرنا چاہتے تھے لوگوں جب محمد نہیں رہے گا اگر محمد کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا کم آ لے بھائی پیغمبر تمہیں نظر آ لے یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و عجل فرجہ آپ نے آیت پہ توجہ نہیں فرمائی خدا نے آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے وَاِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَرِ سَالَتَ بلک مَا اُنزِلَا اِلَئِكْ تبلیغ کر اس حکم کی جو آپ پہ نازل کیا گیا آگے بلک کے مقابل میں جو لفظ بنتا تھا وہ کیا تھا وَاِلَّمْ تُبَلِّكْ وہ تھا بلک پہچانا واجب ہے لفظ جو بنتا تھا وہ تھا وَاِلَّمْ تُبَلِّكْ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی لیکن خدا نے ایسا نہیں فرمایا ترجمے میں بھی بے شک یہی بات کہی جاتی ہے وَاِلَّمْ تُبَلِّكْ یعنی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے وَاِلَّمْ تُبَلِّكْ بلک پہنچاؤ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کو پھر کام نہیں کیا نہ خدا وند عظیم نے یہ نہیں فرمایا خدا فرماتا ہے وَاِلَّمْ تَفَال بلک پہ مطلب ہوتا ہے زبان سے تعلق یہاں پہ فعل کی بات کی گئی ہے پیغمبر صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کچھ کرنا بھی ہے عمل کے لحاظ سے آپ کے لہذا کہا وَاِلَّمْ تَفَال جو ہم نے آپ کے ذمہ لگائے ہے کام یہ صرف علایت علی کا اعلان نہیں ہے یہ کئی کام ہے جو پیغمبر آپ کو کرنے ہیں کون کون سے کام پہلا کام علی کو بلند کرنا ہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے پیغمبر نے دست علی کو بلند کیا تھا بعض تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ہے اظہار ترجمانی یہ ہے کہ یہ ہاتھ پیغمبر ہے دست پیغمبر اور اس میں دست علی ہے پیغمبر نے دست علی کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ ہے نا نا پیغمبر نے دست علی کو نہیں بلند کیا تھا پیغمبر نے ذات علی کو بلند کیا تھا یہ ایک قرض بھی کہے سکے کہ علی نے بھی پاک پیغمبر کی جان بچانے کے لیے پیغمبر کو اٹھا کر لے گئے تھے اس گارے میں حراس میں آج وہ قرض ادا کرنے کا وقت ہے کہ وہاں علی نے اٹھایا تھا پیغمبر کو زخمی حالت میں آج پیغمبر کی ذمہ داری خدا نے لائی ہے حق علی بیان کرنے کے لیے غنائے سے علی بیان کرنے کے لیے پیغمبر آپ کو علی کو بلند کرنا ہوگا اتنا بلند کریں گے کہ دیکھنے والوں کو نبی نظر نہیں آئیں گے علی نظر آئیں گے یہ پہلا عمل یہ چوتھا حصہ ہے اس خطبے کا جس کے گیارہ حصے تھے اسی حصے میں ابن اصاکر حدیث کو بیان کرتے ہیں جناب ابو حریرہ نے نقل کیا ہے باقی جو کل میں نے نام لیے تھے ان بزرگان محدثین مفسرین محرخین سب نے بیان کیا ہے یہ تفصیل سے جو ابن اصاکر میں آیا ہے چاروں باتیں جو غدیر سے مربوط ہیں وہ اس حدیث میں اکٹھی آئی ہیں یہ چوتھا حصہ پیغمبر نے جب یہ دو حصے اپنی حدیث کے علی کو بلند کر کے بیان کر لیے من کنتم اولا ہو فہازہ علی المولا لفظ کنتم ہے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں فرمایا میں تمہارا مولا تھا فا کو عطف کیا علی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاب سے میں تمہارا مولا ہوں تاب سے علی تمہارا مولا ہے یا علی ان لفظوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ لفظ ماند قرآن ہے حافظ ابن حجر اسکرانی نے کہا ہے اور خود جناب ابن تینیہ نے بھی کہا ہے کہ جو حدیث متواتر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے جیسے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے حدیث متواتر حقن قرآن میں ہے حافظ ابن حجر اسکرانی کا کل میں نے ذکر کیا فتح الباری میں اس نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے دونوں حصوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے پہلے حصے کے بارے میں اس نے کہا کہ متواتر ہے جو انصاف کی بات جو نعب ہے ابن حجر عزقلانی نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے دونوں حصے صحیح ہیں مجھے یقین ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے پہلے حصے کا متن متواتر ہے حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے متواتر کا مطلب کیا ہے مانند قرآن جیسے کہ قرآن کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے متواتر حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے یہ سب علماء نے کہا ہے اس متواتر حدیث میں پیغمبر کے یہ لفظ ہیں یہ لفظ کنتو یہاں پہ علماء تشریف فرما ہے یہ ماضی استمراری ہے ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ماضی میں مسلسل ہوتا رہا ہو اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں نہ میں آج سے مولا بنا تمہارا نہ علی آج سے مولا ہوا تمہارا میں بھی عزل سے تمہارا مولا بنایا گیا ہوں علی بھی عزل سے تمہارا مولا بنایا گیا اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کل دعا پڑھ لی تھی اللہمہ والے من والا ہو خداوندہ مرکز و محور تیری محبت کا علی ہے تیری دشمنی کا مرکز و محور علی ہے جس نے علی سے محبت کی تو بھی اسی سے محبت کرنا جس نے علی سے دشمنی کی تو بھی اس سے دشمنی کرنا جس نے علی کا ساتھ چھوڑا تو بھی اس کا ساتھ چھوڑنا جس نے علی کا ساتھ دیا تو بھی اس کا ساتھ دینا یہ چار باتیں پیغمبر نے میں یار بنا دیا ذاتِ علی کو اب میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں حدیث ہے حاکم نے مستدرک میں حدیث کو صحیح کہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے علی سے ارشاد فرمایا یا علی انتا سید العرب علی آپ عرب کے سردار ہیں اگلے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ بلکہ یا علی حبیبوں کا حبیبی وحبیبی حبیب اللہ علی جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے جو میرا دوست ہے وہ خلا کا دوست ہے یا علی عدو کا عدوی وعدوی عدو اللہ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے یہ حدیث جسے حاکم نے کہا کہ سنت کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے زہبی شمس الدین زہبی جس نے تلخیص المستدرک لکھی ہے وہ حدیث کی سنت پر اعتراض نہ کر سکا کہا کہ یہ حدیث جس کو حاکم صحیح کہہ رہا ہے میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہتا میں کہتا ہوں والکلب و یشد انہو باطل میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیث ماطل ہے کیوں وجہ بھی ذکر کی ہے کہ ایک شخص کی دوستی خدا کی دوستی اور نبی کی دوستی ایک شخص کی دشمنی خدا اور نبی کی دشمنی کا میرا من نہیں سکتی ہے میرے یار عم زہبی تم نے یہ حدیث نہیں دیکھی غدیر خم میں پہ اغمبر فرما رہے ہیں یہاں تو اپنی دوستی پہ ذکر نہیں کر رہے ہیں فرماتے ہیں جو بھی آلی کا دوست کا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے جو آلی کا دشمن ہے خدا اس سے دشمنی کرتا ہے یہ چوتھا حصہ گفتگو کا ادھر دعائے پہ اغمبر مکمل ہوئے ادھر جبرائیل پہ اغمبر پہ نازل ہوئے میرے نبی آج کافر تمہارے دین سے معلوس ہو گئے فلا تخشوہم وخشوہنے آج کے بعد ان سے نہ گرنا مجھ سے گرنا آلی یومہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اکمرت لکم دینکم میں نے دین مکمل کر دیا نعمت تمام کر دی ورزیت لکم الاسلام دینہ آج اسلام میرا پسندیدہ دین بن دیا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جگ سبحان نعرہ آلی یا اللہ علیہ وسلم یہ چوتھا حصہ خطبے کا پہ اغمبر یہ بات کہی ادھر ادھر جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے میں نے کل ارز کیا تھا آیت پڑھی تھی کہ کافر بے شک عملی طور پر جنگوں سے مایو سوچوں کے وہ تین کام جو پیغمبر کے لیے کافروں نے کیے تھے سادشوں کے لحاظ سے کافروں کے دل میں یہ بات رہی کہ ہم مسلمانوں میں سے منافقین کو ساتھ ملا کر پیغمبر کے خلاف سادش کریں گے یہاں پہ خداوند عظیم نے زمانہ دے دی میرے نبی اب یہ کوئی سادش کامیاب نہیں کر سکتے کیا کہا اَلْيَوْمَ یَاِسَلَّذِينَ كَفَرُ مِنْ بِلِنِكُمْ بات دین کی کر رہا ہے خداوند عظیم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا خدا نے مسلمانوں کی بات نہیں کی ہے خداوند عظیم نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں سے کافر مایوس ہو گئے نہ کافر مسلمانوں سے مایوس نہیں ہوئے ہیں کافر مسلمانوں میں سے بعد منافقین کو ساتھ ملا لیں گے لیکن ہم نے یہ جو بندبست کیا ہے یہ اتنا اہم بندبست ہے اب کافروں کو یقین ہو گیا کہ دینِ خدا ختم نہیں ہوگا علی جیسی حسنی محافظِ دین بن چکی ہے اللہم صلی اللہم محمد اللہ اس لئے فرمایا اب ان سے ڈرنے کی ضرور نہیں ہے یہ جو ملکیوں کہاں وقشونی مجھ سے ڈر ہو یہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ولایت علی کے حلابہ حوالے سے سادشیں مت کرنا اس لئے کہ علی کو قبول نہ کرنا ولایت علی کا انکار نہ صرف علی کی ولایت کا انکار ہے پیغمبر کی ولایت کا انکار بھی ہے اور خدا کی ولایت کا بھی انکار ہے یہ اس لئے فرمایا بخشونی اب مجھ سے ڈرنا کسی اور سے نہ ڈرنا آج اليوم اکملتو لکم دینکم آج میں نے دین کامل کر دیا واتممتو علیکم نعمتی میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں برزیتو لکم الاسلامت دینہ آج سے یہ دین ہمارا پسندیدہ دین بن گیا ہے اسلام پسندیدہ دین بنا خدا کا قدر جب یہ اعلان ادا پا جاتا ہے چونکہ یہ بار بار ہم کہے چکے کہ یہ آیت سورہ مائدہ میں ہے اور سورہ مائدہ آخری سورہ ہے جو حضور پاک پہ نازل ہوگا اس کے بعد پاک پیغمبر تھوڑا عرصہ زندہ رہے ہیں سوہ دو ماہ تین ماہ پورے نہیں سوہ دو ماہ جو ہیں وہ پاک پیغمبر زندہ رہے ہیں تو خدا و اللہ یہ اسلام تیرا اسلام تھا تو نے بھیجا ہے لیکن کہتا ہے آج میں راضی ہوا ہوں آج میرا پسندیدہ دین بنا ہے اسلام اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ پاک پیغمبر کونسی ہستی ہے پیغمبر وہ ہے کہ سارے نبی ان کے وجود کے لیے مقدمہ کے طور پر دنیا میں آئے ہیں یہ ہے ثابت ہے قرآن سے ثابت ساری کتابیں جو آسمان سے نازل کی گئی سب کی سب مقدمہ ہے قرآن کے لیے ساری شریعتیں جو نبی لے کر کے آئے ہیں وہ سب کی سب مقدمہ ہیں اسلام کے لیے یہ تین باتیں مسلم ہیں سارے نبی مقدمہ پیغمبر اکرم کے لیے ساری رسالت مقدمہ رسالت پیغمبر کے لیے ساری کتابیں مقدمہ کتابیں پیغمبر کے لیے اب تیس سال نبوت بھی آئی ہے اور رسالت بھی آئی ہے لانے والے بھی پیغمبر جیسی عظیم ہستی ہے قرآن بھی آ چکا ہے اسلام بھی بیان ہو چکا ہے کیا وجہ ہے بارِ الہ جس ہستی کے لیے سارے نبی آئے جس کی شریعت کے لیے ساری شریعتیں آئیں جس کی کتاب کے لیے ساری کتابیں آئیں بارِ الہ اسی دین اور اسلام کے بارے میں آپ نے تئیس سال یہ نہیں کہا کہ یہ دین بے شک پیغمبر کے لائے ہوا دین ہے یہ اسلام بے شک پیغمبر کے لائے ہوا اسلام ہے یہ شریعت بے شک پیغمبر کی لائیو شریعت ہے یہ رسالت بے شک پیغمبر کی رسالت ہے اور جب تک اس میں ولایت علی شامل نہ ہوئی نہ دین و شریعت پسندیدہ ہوا نہ اسلام قرآن پسندیدہ خدا ہوا اللہ علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فراد یہی وجہ ہے کہ اساس و بنیار ہر چیز کی ولایت کو قرار دیا گی کل میں نے جو حدیث معصوم پڑھی تھی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے بونی الاسلام و علا خمس اسلام کی اساس و بنیار نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج اور ولایت ان میں سے سب سے افضل ولایت ایوہنہ افضل سوال کیا ضرارن ہے ابن رسول اللہ ان پانچوں میں سے افضل کیوں ہے فرمایا الولایت ان میں سے سب سے افضل ولایت ہے کیوں لئنہا مفتاہوہنہ والوالی الدلیل علیہنہ یہ ولایت ان سب کی چابی ہے اور والی ان سب کی ہدایت کرنے والا ہے یعنی ولایت نہ ہو نماز کسی کام کی نہیں روزہ کسی کام کا نہیں حج زکاة کسی کام کی نہیں اگر ولایت بیچ میں موجود نہ ہو ولایت کے ساتھ ساری عبادتیں روح باتی ہیں عبادتوں کی کسرت کا کوئی نیزار نہیں ہوتا بھارگاہ خدا ہوں عبادت کی قدر و قیمت بڑھتی ہے اس عبادت کرنے والے کے دل سے تو اس کے دل کے اندر کی آتا ہے عبادت کرتے ہیں یہی وجہ ہے ریاکاری ضرور برابر بھی شامل کر دیں عبادت بھارگاہ خدا میں ضائع ہو جائے جتنی مرضی ہے بڑی عبادت کر لیں ہر سال حج پہ چلا جائے صدقات دیتا رہے لیکن ذہن میں یہ ہو کہ لوگ کہیں ما شاء اللہ کتنا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے بعض دفعہ یہ چھوٹی سی بات سے ہم اپنی بڑی سی بڑی عبادت ضائع کر بیٹھتے ہیں خداوند عظیم کے لیے عبادت کرنی چاہیے چاہے تھوڑی کریں دو رکع پڑھ لیں نماز شب ضروری نہیں ہے کہ آپ گیارہ رکع ضرور اپنے آپ کو مجبور کریں دل نہیں بن رہا دو رکع پڑھ لیں بارگاہ خدا میں لیکن صرف اس کی خاطر کسی اور کے لیے نہیں لوگ نہ کہیں کہ یہ کتنا بڑا عابد ہے لوگ نہ کہیں یہ نماز شب پڑھتا ہے نہ نا اس لیے نہیں صرف خدا کے لیے جب کریں گے تو اس کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا عجر رکھتی ہے لہذا عبادت خالص ہونی چاہیے ولایت وہ جوہر ہے عبادت کا جس کے بغیر ہر عبادت مردہ شمار ہوتی ہے جب تک عبادت کرنے والے کا دل ولایت آل محمد سے خوابی ہے کوئی سی بھی عبادت بارگاہ خدا میں لے جائے قبول نہیں ہے اسی واسطے یہ حدیث ہے معصوم نے ارشاد فرمائی فرماتے ہیں معصوم کہ من عبداللہ بین صفا والمروہ الفسنت سم عبداللہ بین صفا والمروہ الفسنت سم عبداللہ بین صفا والمروہ الفسنت سم لقی اللہ بغیرہ بلایتنا آہل البیت اقبہ اللہ علا من خریح فی النار جو ایک ہزار سال صفا والمروہ کے بیچ میں خدا کی عبادت کریں پھر ایک ہزار سال صفا والمروہ کے بیچ میں خدا کی عبادت کریں تین ہزار سال عبادت خدا کی کہاں پر صفا والمروہ کے درمیان میں حضرت فرماتے ہیں یہ تین ہزار سال کی عبادتیں بارگاہ خدا میں لے جاتا ہے اور لیکن اس کا دل ہم آل محمد کی ولایت سے خالی ہوتا ہے یہ عبادت ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی اس لیے معصوم نے ارشاد فرمایا جب تم نے معرفت حاصل کر لی ہماری بلایت کی پھر جو عمل ہے مرضی ہے انجام دو بارگاہ خدا میں اس حدیث کو میں بیان کروں تھوڑا سا تاکہ کوئی غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے بعض نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب تم شیعہ بن گئے ہمارے ماننے والے بن گئے ہو اب ہماری طرف سے تمہیں کھنی شوٹی ہے فاملو ماشے تم جو عمل مرضی ہے کرو تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں خدا سے بکشوا لے گی یہ معصوم پہ تمہتے ہیں دوسری حدیث میں معصوم نے لعنت فرمائی ہے جو ایسا سمجھتا ہے معصوم فرماتے ہیں ایسا ہم نے کب کہا تمہیں گناہ کی چھوٹی ہم خدا کے مقابل کیسے بے سکتے خدا ذمہ داری لگاتا ہے نیکیہ کرنے کی ہمیں نمائندہ بنایا ہے تاکہ ہم اس کی راہ کی تمہیں ہدایت کریں ہم تمہیں کہیں گے کہ تم جو گناہ مرضی ہے کرتے رہو پرواہ نہ کرنا تو تمہارا ہر عمل بارگاہ خدا میں قبول ہوگا بڑے سے بڑا عمل کرو تب بھی قبول ہوگا چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو تب بھی قبول ہوگا بارگاہ خدا فامن و ماشد جو بھی عمل نیک خدا کے حضور میں پیش کرو سب کے سب بارگاہ خدا میں قبول ہوگا یہ ولایت کی تاثیر ہے کہ ولایت حیات ہتا کرتی ہے انسان کے عمل کو یہ قابلیت پیدا کرتی ہے عامال میں کہ یہ عامال بارگاہ خدا میں پہنچ سکے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و اجزل فرضہ اب پتہ چل گیا کہ خدا جس نعمت کی بات کر رہا ہے یہ وہ نعمت عزمہ ہے جو ولایت علی کی شکل میں وہاں پہ اعلان ہوا ہے خطبہ جاری رہا ہے میں اب یہ بات آتا چاہتا ہوں مکمل ہو جائے خطبے کی حد تک کل میں نعمت کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر حضرت امام زمانہ کے حوالے سے اس خطبہ میں جو کچھ حضرت ارشاد فرمایا ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے اس طرح سے ہماری اس آیت کے حوالے سے بات مکمل ہو جائے گی ایک جملہ بڑھ جائے گا خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا یہ کتنے کافر ہیں جو ہدایت پاکر کے مسلمان بنے تھے وہ کیوں کہتا ہے کہ میں کافروں کو اس کا کام ہے ہدایت کرنا وہ کیوں کہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا یہ نبی سارے جو آئے ان کا مخاطر کون تھے سب کے سب کفار تھے اسلام جنہوں نے قبول کیا کفار سے اسلام کی طرف آئے تھے خدا یہ کیوں فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ خدا کافروں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا اس واسطے یہ جملہ بیان کرنے کی بلکل ضرورت ہے تاکہ وہ راز پتہ چل سکے کہ یہ جملہ خدا نے یہاں پر فرمایا کیوں گا یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ وقت بچہ کل تو کچھ بیان ہو سکے اس کے باشر میں آشور ہے اور انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ کسی حد تک جاری رہے گی یہ خطبے کا چوتھا حصہ تھا پرغمبر اکرم کا اس کے بعد گیارہ تک حصے ہیں خطبے کے مختلف مسائل حضرت نے ذکر کی ہے آٹھویں حصے میں جا کر امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا نے جو پیغمبر کے ذمہ داریاں لگائی ہیں کرنے کے لحاظ اس لیے با علم تفل فرمایا دوسرا کام جو خدا نے ذمہ داری لگائی تھی میرے نبی آپ نے یہی خطبے کے دوران ان سے اقرار لینا ہے ولایت علی کا لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ میں جملے دراؤں گا اب آپ سب یک زباہ ہو کر کہ میرے ساتھ وہ جملے درائیں گے صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم درائیں گے آپ ارشاد فرمائی پیغمبر نے یہ جملے کہنا شروع کیے پیغمبر ہم نے سنا بھی ہے ہم راضی بھی ہیں ہم اطاعت بھی کریں گے تسلیم بھی ہوں گے اس عمر کے بارے میں جو بلایت علی کا آپ نے ہم ارشاد فرمایا ہے یہ زبانی اقرار لیا پیغمبر اکرم نے اس کے بعد گیارمہ حصہ کچھ اور مال علی کے حوالے سے بیان کیا کہ میں کتابِ الٰہی چھوڑے جا رہا ہوں وَلَيْ يُبَيِّلْ لَكُمْ عَوَامِرَهُ وَزَوَاجِرَهُ اس قرآن کے عوامر اور نواہی کو میرے بعد تمہارے لیے بیان نہیں کرے گا اِلَّا الَّذِي أَخَزْتُ بَيَدْهِ مَدَرْ یہ ہستی جس کے ہاتھ اس وقت میں ہاتھوں میں ہیں یہ تمہیں میرے بعد قرآن کو بیان کرے گا لہذا علی نے اپنی اسی ذمہ داری کے پیشے نرد پہلے دن جس دن خطبے کے لیے ارشاد فرمایا تھا یہی ارشاد فرمایا تھا آؤ علی سے سوال کرو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو کائنات کی تمام حقیقتیں آلی جانتا ہے زمین و آسمان کے راستے میں سمائیتا ہوں آؤ مجھ سے سوال کرو اگلے جملے میں ارشاد فرمایا تھا فَسَعْلُونِيَنِ الْقُرْآنِ آؤ علی سے قرآن کے بارے میں پوچھو مَا مِنْ آیَتِ النَّزْلَتِ اِلَّوَا نَعْلَمُ بِهَا قرآن کی کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ علی سب سے زیادہ جانتا ہے مِنْ مَكِّيهَا وَمَدْنِيَهَا وَنَاسِخِهَا وَمَنْسُخِهَا وَتَنزِيلِهَا وَتَعْوِيلِهَا قرآن کی آیت مکی ہو یا مدنی ہو ناسے ہو یا منسوخ ہو تنزیل ہو یا تعویل ہو علی کے پاس سارا علم موجود ہے اس لیے کہ علی ہے جان رسول علی ہے نفس رسول ادھر جان رسول میں نازل ہوتا تھا ادھر نفس علی میں ظاہر ہوا کرتا تھا قرآن اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ خطبہ مکمل کیا اس کے بعد نیچے اترے پیغمبر کا ایک امامہ تھا صحاب نام تھا امامہ کا صحاب وہ امامہ علی کے سر پر رکھا علی کو ارشاد فرمایا یا علی اظہر ذرا تھوڑا آگے چل کے جائیے نا علی چند قدم چلے پھر فرمایا ادبر علی واپس آئیے علی جب واپس آئے امامہ سر علی پر دیکھا ایک جملہ ارشاد فرمایا ان الامائم تیجان الارب یہ امامہ جو ہیں یہ عرب کے تاج ہیں میں نے آئے یہ تاج امارت اپنے سر سے اتارا اور علی کے سر پر رکھا ہے اللہ اللہ صلی علی محمد وعال محمد واجل فراجہم ایک اور جملہ بھی کہا تھا علی اس امام خدا کی قسم یہ جو امامہ تمہارے سر پر ہے نا بدر والے دن جو فرشتے خدا نے نازل کیے تھے نا کسی طرح تیری شکل میں امامہ بان کر میں مدد کو آئے تھے فرشتے اور یہ امامہ صرف اتری دیر کے لیے نہیں تھا کہ پھر واپس لے لیا پیغمبر کرنے اس کے بعد اکتر دن تک یہ امامہ علی کے سر پر رہا ہے ہمیشہ علی صاحب میں ظاہر افیس صاحب یہ جو کہا گیا نا کہ علی صاحب میں ظاہر ہوا بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صاحب کا معنیہ ویسے بدل ہے کہ علی جو ہے وہ بدلوں میں ظاہر ہوتا ہے نہیں وہ صاحب پہنا ہوا تھا امامہ رسول خدا کا علی اب غدیر کے بعد جب بھی تشریف لاتے تھے صاحب سر پر رکھ کے آتے تھے تاکہ مسلمانوں تمہیں پتہ چل جائے تمہیں یقین ہو جائے کہ پیغمبر کا جانشین اور پیغمبر کی ایک فاغ کا وارث اگر کوئی ہے تو علی ابن ابھی تھا اس کے بعد یہ آخر کام نہیں تھا پیغمبر نے فرمایا دو خیمے لگا دو دو خیمے لگا دیئے گئے پہلے خیمے میں خود بیٹھے دوسرے خیمے میں علی کو بٹھایا علی نے امامہ باندھا ہوا دوسرے خیمے میں بیٹھے ہو تمام اصحاب سے مرد عورتیں سب کو کہا تم سب پہلے میرے خیمے میں آو گے میری بایت کرو گے اس کے بعد علی کے خیمے میں جاؤ گے لیکن علی کے جب داخل ہو تم خیمے میں تو تم نے علی کو سلام کرنا ہے عام سلام نہیں کرنا میں تمہیں بتاتا ہوں جو عبارت تم نے آدا کرنی ہے سب جا کر علی سے کہو گے السلام علیکہ یا امیر المومنی یہ سلام کرنے کے بعد علی سے بیعت کرنا ہے آپ نے ہاتھ کو علی کے ہاتھ پہ دینا اقرار کرنا کہ میں نے آپ کی ولایت کو مانا ہے اور تاریخ میں حدیث میں بزرگان جن کے کل میں حوالے دے چکا ہوں انہوں نے احمد حمل مسند میں باقی جو کہ ذکر کیے تھے کل حوالے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے خصوصیت کے ساتھ دو بزرگوار صحابی جب علی کو بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ جملے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے ہیں بخن بخن لکا یبنا بھی طالب علی تو میں مبارک ہو سرطہ مولایا و مولا کل مومن و مومنہ دین علی تو میرے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن مرد آراد کے بھی مومن بن گئے مولا بن گئے یہ تین دن تک سلسلہ چلتا رہا اس گرم سہرہ میں دھوپے کوئی سایا نہیں تھا تاریخ کے یہ لفظ ہے جب اسہا پہنچے تھے تو جو اپنی آبائیں کپڑے تھے اپنے پاس اس کا ایک حصہ سر پہ رکھتے تھے ایک حصہ پاؤں کے نیچے رکھتے تھے اتنی گرمی اور تکتی دھوپتیوں سہرہ میں میں نے کل ارز کی یہ پانچ درخت ایک لائن میں اس کے علاوہ پورے سہرہ میں کم درخت نہیں ہے اونٹوں کو بٹھا کر اونٹ کے سائے کے لیچے چھپنے کی کوشش کرتے تھے درمی سے بچنے کے لیے اتنا تپتہ سہرہ اتنی مشکل وہاں پہ زندگی ایک ایک لحظہ مشکل ہے پیغمبر اکرم نے تین دن کے لیے روکا اس لیے کہ پیغمبر کی ذمہ داری تھی جتنے افراد بھی موجود ہیں سب کے سب فردم جا کر علی سے بیعات کریں گے اس لیے ایک بزرگوار نے آ کر کے رسول خدا سے یارز کیا تھا یا رسول اللہ جب آپ خطبہ ریاض فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرما رہے تھے ایک بہت خوبصورت تھستی جو ہے وہ میرے پاس کھڑی ہوئی تھی اس نے جب یہ آپ سے سنا تو اس نے کہا رسول خدا نے علی کی بیعت کو بنا مضبوط کر کے بیان کیا ہے حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا اور جبرائیل آمین تھا وہاں پہ کھڑا ہو گا یا علی یا علی اس طرح سے بیعت غدیر مکمل ہوئی کسی نے مدینہ میں رو رہا تھا پوچھا علی نے کیوں رو رہے ہو کہا علی میرے پاس دو گواہ موجود ہیں میرا حق پھر بھی نہیں مجھے مل رہا کہا علی کے پاس ایک لاکھ چالیس ہزار گواہ تھے علی کا حق پھر بھی نہیں ملا اس لیے کہا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا اول مظلوم اتنا واضح حق علی کا اعلان ہونے کے بعد بھی علی کو حق نہ ملا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اول اولاد علی جنگلوں میں ماری گئی سہرائے کربلا خوفناک جنگل تھا جب حسین وہاں پر پہنچے تھے بہن نے کہا تھا بھئیہ یہ کتنا ہولناک جنگل ہے سہرائے جب سے آئے ہونا دل پغل لیا ہے اس کی دہشنکی میں حسین نے کہا تھا بہن یہی پہ تو ہمیں قتل ہونا ہے ایک جملہ تھا ہاں ہونا زب ہو اتفا لینا بہن یہی پہ ہمارے بچوں کو زبا کیا جائے گا جب یہ جملہ بیبی نے سنا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا نبی کی بیٹی نے کہ کون کون سے بچے ہیں کیسے مارے جائیں گے کربلا میں ہر ایک بچہ الگ انداز میں شہید ہوا ہے کربلا میں کل ہم نے بیان کیا کربلا کا سب سے چھوٹا سپاہی اور حسین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کربلا میں کیسے شہید ہوئی تھے ایک اور کم سن سپاہی حسین کا کربلا میں قاسم ہے قاسم ابن الحسن یہ تین سال کے تھے جب امام حسن کی شہادت خصوصیت کے ساتھ امام حسن نے امام حسین کو وسیعت کی تھی بھئیہ میرے قاسم کی خود تربیت کرنی ہے تو قاسم مشابہ تھے امام حسن لہذا حسین کو قاسم سے بہت زیادہ محبت تھی اپنے بچوں سے بڑھ کر قاسم کو چاہتے تھے شب آشور جب اصحاب کو فرمایا نا کہ چلے جاؤ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں تم چلے جاؤ سب سب نے جملے عرض کیے بارگاہ حسین حسین نے ان کو خوش خبری دی تم شہید ہو جاؤ گے مسلم تمہارا یہ محل ہے جنت میں حبیق تمہارا یہ محل ہر ایک کو محل دکھائے قاسم جو کونے میں بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں میں شامل ہے حسین نے جواب تو نہ دیا ایک سوال کر لیا بنیہ کیف الموت اندک بیٹھا قاسم تیری نظروں میں موت کیا ہے عرض کیا چچا احلا من الاسر شہست سے زیادہ شیرین ہے موت میری نظر حسین نے فرمایا نہ صرف تو شہید ہوگا بلکہ تیرا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے جب یہ سنا نا جملہ قاسم نے گبرا کر کے چچا سے پوچھا چچا کیا یہ ظالم خیموں میں چلے آئیں گے وہ علی اصغر تو چل نہیں شکتا کہا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا تیرا بھائی علی اصغر میدان میں مارا جائے گا عجر و کمال اللہ آشور کا دن ہوا اصحاب کی شہادتیں ہو چکی بنی حاشم شہادتوں کے لیے آ رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں قاسم کو بھی ماں نے کہا جاؤ بیٹا اپنے چچا پر قربان ہو آئے قاسم آ کر کے عرض کیا چچا مجھے اجازت ہے حسین نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں تو میرے حسن کی نشانی ہے اگرچہ ماں میں حسن کی اور بھی بیٹے شہید ہوئے ہیں لیکن قاسم کی تربیت خود حسین نے کی تھی قاسم کی شکل حسن سے ملتی تھی اس لیے فرمایا بیٹا قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھئیہ حسن یاد آ جاتے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں جب یہ سنا نا قاسم نے کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں قاسم حسین کے قدموں پر گر جاتے ہیں قاسم حسین کے قدموں کو بوسے دینا شروع کر رہے ہیں گریہ بھی کر رہے ہیں چچا مجھے اجازت دے دینا میں اپنے بابا کی طرف سے قربانی پیش کرنا جاتا ہوں جب قاسم نے بہت مجبور کیا حسین نے قاسم کو اجازت دے دی لیکن جانے سے پہلے حسین نے ایک کام کیا جو کسی شہید کے لیے نہیں کیا تھا قاسم کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے خود جنگ کے لیے تیار کیا جانتے ہو کیسے تیار کیا خیمے میں لے کر آئے بہن زیند سے فرمایا بہن زیند سندوق لے آونا جس میں تبرو کا پڑے ہو سندوق لائی بہن زیند امام حسین نے امام حسن کا امامہ نکالا اور قاسم کو امامہ باندھنا شروع کی دونوں طرف امامہ کی قاسم کے چہرے کے نیچے سے ایسے باندھیا جیسے میت کے چہرے کو باندھا جاتا ہے اس کے بعد قاسم کے دامن کو شرک کیا اور دونوں پہلوں کو ملا کر قاسم کے جسم پہ باندھ دیا مولا ایسے تو کسی کو کفن پینایا جاتا ہے آپ جیسے قاسم کو تیار کر رہے ہیں بعید نہیں ہے کہ حسین یہ کہیں کہ مجھے پتہ ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں غسل و کفن نہیں دیا جائے گا اور میں قاسم کے لیے برداشت نہیں کر سکتا کہ میں غیر کفن کے پڑے رہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیتے قاسم کو کفن دے رہا ہوں اللہ کمال اللہ ایک اور خصوصیت قاسم کی جو جوان بیتے کربلا میں انہوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی عباس نے بھی زیرہ پہنی ہوئی تھی علی اکبر نے بھی زیرہ پہنی ہوئی تھی لیکن یہ قاسم باہد شہید ہے جو جنگ کے لیے جاتا ہے جسم پہ زیرہ کوئی نہیں تھی اتنا چھوٹا قط تھا کہ کوئی زیرہ قاسم کو پوری نہ آسکی وہی کمیز پہنا ہوا باہر آئے حسین نے قاسم کو اٹھایا گوڑے پر سوار کر دیا ہمارے دبنے مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمہ حسین سے ایک بچہ برامد ہوا جیسے چہرہ چاند کی طرح تھا میں نے اس بچے کو برامد ہوا دیکھا اس بچے نے جن کی یہ بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں جو مجھے نہیں جانتے ہیں میں بتاتا ہوں میں قاسم ابن حسن ہوں جسے بن نبیہ محتمن تھا اور لوگوں یہ حسین تمہارے بیچ میں عصیر ہو گئے اور تمہیں خدا جنت کے پانی سے سائرات نہ کرے حسین اکیل رہ گیا قاسم شجاعت دکھا رہا ہے لوگوں کو شجاعت حسن یاد آ گئے آئی لوگوں پہ ثابت ہوا حسن کی شجاعت کیا ہے قاسم نے اتنے افراد کو قتل کر دیا کہ ایک مرتبہ عمر ابن سعید نے آواز دی اور سپاہیوں چاروں طرف سے قاسم پہ حملہ کرو اب حملہ ہونا تھا کسی نے تیر مارا کسی نے نیرہ مارا ایک مرتبہ قاسم زخمی ہو کر زمین پر گرے چچا کو آواز دی چچا میری مدد کو پہنچے حسین نے جب یہ جملہ سنا ایک مرتبہ حسین دورتے ہوئے پہنچے بھورے پر اب وہ جو بھورے میدان میں موجود تھے مشرق کے مغرب کی طرف دورے مغرب کے مشرق کی طرف دورے لاشت آسم سممہ بامال ہو دئیو عجر کو مان اللہ عجر کو مان اللہ حسین اے لاشت آسم میں بیٹھ دیں خمیدونے مسئل بیان کرتا ہے حسین نے بلند نواز سے کہا عبیدہ قاشم حسین کے لیے یہ کتنا سخت ہے تیرے دادا کے لیے کتنا سخت ہے تیرے بابا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تُو غلائے اور تمہیں بچا نہ سکے عبیدہ تمہارے لیے منتظر ہیں لاشت آسم کو حسین نے کیسے اٹھایا عجیباً نازل لاشت آسم کو اٹھانے کی حمید بن مسلم کہتا ہے ایک مرتبہ اپنا سینہ سینہ قاسم کے ساتھ ملا دیا روتے بھی ہے نازل قاسم کو اٹھایا پھینٹے ہوئے لے دیتن گنج شہدہ میں ایک طرف آباس کی لاش رکھی ہے علی اکبر کی لاش رکھی ہے ایک طرف قاسم کی لاش رکھی ہے بیج میں حسین بیٹھے ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش بڑھ ایک ہاتھ قاسم کی لاش بڑھ قلند نواز سے کہا قائد غربتا مائے حسین بڑھا ماتا میں حسین سینہ